تو ہم ایسا گرتے ہیں کہ سکن کیوں سونا سونا رکھنے کے لیے اسکن کے اوپر گرمی کے جو مزیر اثرات ہیں وہ نہ پڑھیں اس کے علاوہ میک اپ کے اثرات نہ پڑھیں جو سن بلوگ کا کام بھی کرے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو اسکن ہے اس کو بہتر بھی کرے ساتھ میں اسکن جو ہے اس کو رپیئر بھی کرے تمام اسکن کے لوگ جو ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں تمام ٹائپ کی اسکن کے لوگ جیسے خوشک ہیں باز کی یا ایلی ہے تو وہ لوگ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر کے آپ باہر جا بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی میک اپ وغیرہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اسکن کے اندر جذب ہو جاتا ہے بہت آسان سا طریقہ ہے جی بہت آسان سا طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم رضا الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم رضا الہی یوٹیوب چینل ناظرین اکرام خصوصاً گرمی کی حدت ہے دھوپ کی شدت ہے اور اس حدت میں اپنی بیوٹی کو برقرار رکھنا اور بچا کے رکھنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق موڈلنگ سے شہو بج سے ہے ہے نا جا وہ خواتین جو اپنی کیر زیادہ کرتی ہیں زیادہ نفیز قسم کے لوگ ہیں اپنے چہرے کو زیادہ خیال کرتے ہیں لڑکے یا لڑکیاں جتنی بھی ہیں اسکین کا گرمی کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس گرمی میں سن بلوک جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا بھرمار لگی ہوئی ایک ہے نا سن بلوک کی اچھا سن بلوک جو ہیں یو وی اے یو وی وی اس کے علاوہ ففٹی پھر جی اپنا سیمنٹی سکسٹی اس طرح سے بھیک رہے ہیں نا یہ جو سن بلوک ہیں یہ کچھ تو یورپین فارمولے ہیں جو وہاں کی سکین کے لحاظ ہیں اور کچھ جو ہیں نیچرل یا اورگینک ہیں ان کے بڑے اچھے بینیفیٹس ہوتے ہیں تو ہم ایسا گرتے ہیں کہ سکین کیوں سونا سونا رکھنے کے لیے اسکین کے اوپر گرمی کے جو مزیر اثرات ہیں وہ نہ پڑے اس کے علاوہ میک اپ کے اثرات نہ پڑے جو سن بلوک کا کام بھی کرے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو اسکین ہے اس کو بہتر بھی کرے ساتھ میں اسکین جو ہے اس کو رپیئر بھی کرے جو ڈیڈ سرکل ہیں آپ کے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ری سائیکل ہو جائیں اور جو ڈیڈ سرکل ہیں وہ دوبارہ سے آپ کے کام کرنا شروع کریں یا ریموو ہو جائیں تو اس طرح کی یعنی اسکین کو رپیئر بھی کریں اسکین کا دفاع بھی کریں اسکین میں ایک ڈیوٹی بھی لائیں اور وہ بڑا آسان سا نسخہ سستہ سا ایک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتوں دو طرح کے نسخیں ہیں جی اس میں آپ نے کریم بھی بنا سکتے ہیں اسی نسخے سے آپ فیس کے لیے لوشن بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی طرح کی چیزیں مارگیٹ میں بگ رہی ہیں تو جی یہ آپ کو بیوٹی بھی دے گا اور آپ کی اسکین کی حفاظت بھی کرے گا اور اسکین گلوئنگ بھی کرے گا اور اسکین کو غزائیت بھی دے گا تمام اسکین کے لوگ جو ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں تمام ٹائپ کی اسکین کے لوگ جیسے خوشک ہیں بعض کی اوائلی ہے تو وہ لوگ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر کے آپ باہر جا بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی میک او وغیرہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اسکین کے اندر جذب ہو جاتا ہے بہت آسان سا طریقہ ہے جی بہت آسان سا طریقہ ہے یہ دیکھیں جی ہم نے چٹی چٹی چیزیں رکھی ہیں یہ ساری ہیں یہ ہیں جیسمین کے پھول کلیاں پنجابی میں کہتا ہے کلیاں اور موٹیے کے پھول بھی کہتا ہے تو یہ آپ نے لینے ہے مٹھی بھر تازہ لینے یہ تازہ ہم نے لیے اور ایک فرائبار میں ڈال لیے اب ہم اس میں ارکے گلاب سیادشاہ ارکے گلاب سیادشاہ پھلے نہ میں تو کسی کمپنی کا لینے جیسے اچھے برانڈ ہیں کرشی وغیرہ تیوبی وغیرہ ان کے لینے جیس میں ہم نے چائے کا جو چھوٹا کپ ہوتا ہے نا تقیب ان اس کے برابر ہم نے اس میں ارکے گلاب ڈال لیا ہے اب اس کو ہم نے دھیمی آنچ پہ ہلکا سا پکانا ہے اسے ٹھیک ہے جی دھیمی آنچ پہ یہ پکے گا اصل میں تیز آنچ پہ پکانے سے یہ ہوتا ہے جو پھولوں کے نفیس جو جوز ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور ارکے گلاب جو سیادشاہ ہوتا ہے اس میں تین بار گلاب کو ڈال کے کشید کیا جاتا ہے اور گلاب اپنی افادیت چہرے پہ کیا رکھتا ہے یہ تو اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے روز وارٹر جو بھک رہا ہے بیسیکلی ارکے گلاب ہی ہے لیکن وہ یک آنچ شاہ ہے ایک بار نکالا جاتا ہے ہوتا ہے یوں ہے کہ ارکے گلاب کو ایک دفعہ بنایا جاتا ہے پھر جو ارک نکلتا ہے اس کے اندر مزید پھول ڈال جاتا ہے پھر اس کا ارک نکالا جاتا ہے پھر اس ارک میں پھول ڈال کے پھر دوبارہ ارک نکالا جاتا ہے تو اس کو بولتا ہے سے آتشاہ سے کے معنی ہے تین بار کا نکالا ہوا کشید کیا گیا ارک یہ ارک سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب جب ہم اس میں موتیہ ڈالتے ہیں تو موتیہ یہ کرتا ہے جو آپ کی بلیڈ سرکولیشن ہے وہ سکین کی طرف بڑھاتا ہے جب بڑھاتا ہے تو اس میں آر بی سی اکسیجن آپ کی سکین کے اوپر جب بڑھتے ہیں بلیڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ڈیڈ چیزیں ہیں وہ رپیئر ہونا شروع ہوتی ہیں اسکین کو ایک غزائیت ملنا شروع ہوتی ہے اور اس سے ہمارے ہمومن جیسمن جو ہے وہ آئلوں میں استعمال کی جاتی ہے آئلوں میں بھی استعمال کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بالوں کے جو غدود ہیں وہاں تک بالوں کے غدودوں کو جو بلیڈ سرکولیشن ہے وہاں تک صحیح پہنچے اور وہ دوبارہ سے رپیئر ہونا شروع ہو اور بال گرنا بنگ ہو جائے یہ اس کی موڈ آف ایکشن جو ہے اس کا موٹی کا یا جیسمن کا یہ ہے اب اس کی خوشبو اچھی ہے تو اس لئے جو پرانے عطبہ اکرام تھے انہوں نے اس کو تیل کے لیے مخصوص کر دیا جبکہ اس کے جو ریزلٹ ہیں یہ سکین کو سلکی رکھتا ہے ملائم کرتا ہے اسکین کو شائنی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکین پر ایک گلوئنگ بھی دیتا ہے تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ موٹی کا ہم نے اثر لینا ہے ارکے گلاب میں اس کو ہم نے ہلکا سا پکایا دو چار منٹ پانچ منٹ پکا لیں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے ارکے گلاب ایک کپ لے لیا اس میں موٹی کے پھول رات کو بھگو کے رکھ لیا صبح آپ نے ہلکا سا اس کو جوش دیا ہلکا سا پکانے کے بعد دھیمی آنچ پر اس کو چھان لیں چھان کے اس میں سے صرف ارکے گلاب ہی استعمال ہوگا ٹھیک ہے جی اب اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ارکے گلاب جو ہوتا ہے وہ پیزرو ہوتا ہے جو تین بار کا نکالا ہوا ارکے گلاب ہوتا ہے یہ پیزرو ہوتا ہے جی میں بول لے لیتا ہوں اس میں ہم نے نکال لیا جی یہ ارکے گلاب ٹھیک ہے اچھا اتنا نہیں پکانا ہے کہ موٹی کی جان مر جائے پیلا پیلا سا ہو جائے موٹی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے نفیس جو اجزاء ہوتے ہیں ہم نے صرف وہی نکال لیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ رات کو آپ ارکے گلاب میں بھگو کر رکھ دیں صبح ہلکی آنچ میں پکا لیں تو بلکل آسانی سے ہو جاتا ہے پانچ دس منٹ کی ہلکی آنچ میں پکنے کے بعد اس کے اثرات ارکے گلاب میں آ جاتا ہے اب ہم نے ارکے گلاب جو ہے وہ اس میں سے نکال لیا اور اس کی بڑی اچھی نیچرل سی اورگینک خوشبو جیسے کہتا ہے نا وہ آ رہی ہے گلاب کی اور موٹیہ کی مکس خوشبو کیا بات ہے یہ ونیلہ شنیلہ اور یہ جو پرفیوم ٹائپ کی خوشبویاں آپ لگا رہے ہیں نا ان کے زمنی اثرات بھی ہوتے ہیں یہ بلکل اورگینک خوشبو بن گئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنی ہے ابرک سفید ٹھیک ہے یہ ابرک سفید ہم اس میں ڈالیں گے دو پینچ کے برابر ٹھیک ہے یہ دو پینچ کے برابر ہم نے ابرک سفید ڈالی ابرک سفید آپ کو کرشی کی یا شرف کی مل جائے گی اصل میں ابرک سفید کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور یہ عموماً استریوں میں استعمال کی جاتی ہے کپڑی استی کہتے ہیں نا اس کے اندر باری کسی چمکت والی جو پٹی ہوتی ہے اس سے ابرک کہتے ہیں اور ٹائف ایڈ بخار میں کھلائی جاتی ہے جہاں حرارت اور حدت کے جو امراض ہوتے ہیں گرمی کے وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے لگایا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس مشرقی سن بلوگ ایسا زبردست ہے جی کیا بات بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے جی ہم نے ابرک ڈالا اس میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے فیرنس کریم اب فیرنس کریم جو ہے وہ ہم نے اس میں تقریباً سو گرام کے قریب ڈال دی فیرنس میں نے آپ کو بتایا یہ کہ طبت سنو ایسی کریم ہے جو ہر جگہ مل جاتی ہے نا اور اپنے ملک کا بران ہے کیا بات ہے یہ نانی دادی ہماری یہی لگاتی تھی کہ جانا ہو تھا تھوڑی سی فیرنس کریم لگائی ماری دیسے سرکی لگائی چل ہو گئی شادی بیا کے کام ہو گئے ہیں یہ دس دس ہزار پولر والے نہیں ہوتے تھے خرچے ہیں جی آج مہندی کا میک اپ ہوگا اور آج اس کا ہوگا آج جو ہے اچھا جی یہ ہے ہم نے اس میں اس کو اچھی طرح سے جب مکس کریں گے اچھا یہ میں نے تو زیادہ ڈال دیا آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کریم میں ڈالیں گے میں نے تو ان کے ٹائم کم ہے تو اسے حوالے سے ڈالا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ اس کی دو چیزیں بنا سکتے ہیں ایک تو جی ہم نے یہ بنا لی اس کی کریم ٹھیک ہے یہ آگئی آپ کی کریم اس میں ہم نے ڈالا ابرک سفید موتیا اور جیسمن ٹھیک ہے اب ہم اس میں چیزیں ڈالتے جائیں گے مزید کریم کی شکل اختیار کرتے جائیں گے دوسرا ہم نے اس میں ڈالنا ہے لیمو کا ست یہ ہم نے دو پنچ ڈالنا ہے اس میں وائٹائمن سی بھرپور ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اسکین کو موسٹرائزر اور بھرپور رضائیت دینے کے لیے جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے جی یہ کوکونٹ ملک بعض جگہ کوکونٹ ملک نہیں ملتا تو کوکونٹ وارٹر مل جاتا ہے آپ نے کوکونٹ کا پانی لیا اور کوکونٹ کو اسی پانی میں گرینٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک طرح کا ملک ٹائپ کا بن جائے گا لیکن وہ پیزرف کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے یہ ذرہ پیزرف ہوتا ہے پہلے سے ہی تو جی یہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً پچاس گرام کے قریب ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ بھی چٹا چٹا ہو گیا ہے یہ آپ کا یہ بن گیا جی پچاس گرام ففٹی گرام تک چھوٹا چائے والا جو کپ ہوتا ہے وہ اگر آدھا ہو تو وہ ففٹی گرام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا یہ آپ کا لوشن بن گیا ٹھیک ہے جی یہ لوشن اس ٹائپ کی وارڈل میں آپ ڈال کے رکھ لیں یہ باہر جاتے ہوئے آپ چہرے کی اوپر لگا سکتے ہیں دھوپ میں سفر کرنے تو لگا سکتے ہیں اس کو لگائیں گے تو سکن پہ یہ جذب ہو جاتا ہے تھلکا سا مساج کریں گے تو سکن پہ جذب ہو جائے گا اچھا جی اب ہم نے کیا کیا کہ اس ہی میں سے اب ہم نے لینا ہے اس کو کریم شیپ میں تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا ہم نے جنی جو گاڑا اصل میں یہ دو شیڈ ہو جاتے ہیں تو ہم جب مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے تو یہ لوشن کی شکل اختیار کر لے گا تو مکس کرنے سے پہلے اگر ہم نے کریم لینی ہے تو ہم نے اس میں سے تھوڑا سا لیا اور جی ہم نے اس کو فیرنس کریم میں جیسے پچاس گرام یہ ہے پچاس گرام ہی ہم نے فیرنس کریم لے لی اس میں ہم نے اس کو مکس کر لیا اجزاء اس کے اندر تمام ہے اب یہ کریم لگا کر آپ نیک اپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کریم لگا کے وائٹننگ بھی چہرے پہ آ جائے گی جیسے عام کریمیں فیرنس کے طور پر لگائی جاتی ہیں نا مختری برانڈوں کے اس طرح سے اسے لگا سکتے ہیں تو جی یہ تھے سن ملوگ کے دو طریقے جو اسکن کو اچھا بھی کریں گے اور آپ کو دھوپ کے بعد اثرات سے بچائیں گے بلکہ بچائیں گے کیا اس کے ساتھ ساتھ وائٹننگ بھی دیں گے اسکن کو جوان بھی رکھیں گے خوبصورت بھی رکھیں گے اور بھرپور افادیت دیں گے اور اسکن کو سلکی ملائم اور خوبصورت بھی کریں گے اور اس سے گلوئنگ بھی فیس پہ آنا شروع ہوگی تو یہ کوئی بڑا مشکل کام تو نہیں ہے یہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی جار میں ڈال کے آپ اس کو ایس طرح کے جار میں ڈال کے فرج میں رکھ لیں فرج میں نہ بھی رکھیں تو بھی خیر ہے یہ خراب نہیں ہوگا اور وائٹامین سی اس میں لیمو کا ساتھ ہم نے ڈالا ہے یہ بھی اس کو پیزرف کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کی ہیک وغیرہ نہیں آتی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہم نے لگایا اور یہ جذب ہو گیا ہے نا تو یہ تھوڑا سا ہلکا سا مساج کرنا ہے آپ نے اس میں جذب ہو جانا اب آپ گھومیں پھریں میک اپ کریں جو مرضی کریں ہے نا اور سونے سونے ہو جائیں چٹے چٹے ہو جائیں دھوپ سے خود کو بچائیں دعاوں میں یاد رکھیے گا جی میرے جو آئے در میرا خیال ہے بیگم لڑے کی ابھی گر گیا تھوڑا سا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ چینل اچھا لگے تو سبسرائب کریے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا اور کیا بھیک مانگنا ہوتی ہے ویڈیو کو شیئر کریے گا ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حلی کے بان